موسیقی فرنڈز یہ ہماری بروائلر ٹریننگ جو ہم سیکھیں گے جو سیریز لیکچرز کی رہے گی اس کا پہلا لیکچر ہے پہلی ویڈیو ہے اور شروعات بروائلر فارمنگ میں دیفنیٹلی اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے گروہ کرتے ہیں اور ہمارا پرپس کیا رہتا ہے انہیں گروہ کرنے کا تو سب سے پہلی بات بروائلرز کو جاننے سے پہلے یا بروائلر فارمنگ کے بارے میں جاننے سے پہلے کیونکہ یہ فارمنگ منیجمنٹ کا کورس ہے اور منیجمنٹ میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھنا سیکھیں ہاو ٹو سی یعنی ہاو ٹو لک تو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بار بار ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو اوور لک کر جاتے ہیں تو جو پرابلم ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ برویلر فارمنگ شروع ہوتی ہے یا کوئی برویلر فارمنگ کرنے کی سوچتا ہے تو برویلر عام مرگیوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں ریپیڈلی گرو کرتے ہیں اور شورٹ ٹائم میں وہ مارکٹیبل ایج کو اچھیب کر لیتے ہیں جس ایج میں انہیں مارکٹ کیا جاتا ہے تو مطلب وہ اس ویٹ کو اچھیب کرتے ہیں تو کئی بار اس چیز کو بہت زیادہ دھیان اس پہ نہیں دیا جاتا ہے تو کیونکہ جب بھی اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے اور آپ کو کوئی ایکشن لینا ہے کوئی اس کے لیے کوئی ریمیڈی کرنی ہے بچاؤ کرنا ہے علاج کرنا ہے تو آپ دنوں میں نہیں سوچ سکتے ہیں دنوں میں آپ کو نہیں سوچنا ہے آپ کو گھنٹوں میں سوچنا ہے تو برویلر کی لائف کو آپ یہ نہ کہہ کے کہ یہ مان لیجے فورٹی ڈیز کی ہے آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ہزار گھنٹے کی لائف ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر گھنٹے چینج ہو رہا ہے تو جب اتنی تیز گروت ہوتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چالیس گرام کا جو چوزہ ہوتا ہے وہ ڈھائی کلو کا ہو جاتا ہے سوہ دو کلو کا ہو جاتا ہے لگ بگ چالیس دن میں فورٹی ڈیز میں تو کتنا ایک ہیوڈ اس کے اندر چینج آتا ہے ایکسپونینچلی گرو کرتا ہے تو ایک سمالیسٹ سلائٹسٹ انٹرپشن اگر ہوتا ہے اس کے مان لیجے کسی بھی چیز میں وہ انٹرپٹ ہوتا ہے کوئی چیز اسے نہیں مل پاتی ہے مان لیجے ائر نہیں ہے پرابر وینٹیلیشن نہیں ہے پانی کی قوالیٹی ٹھیک نہیں ہے پانی گرم ہے کسی بھی وجہ سے یا پرانا ہو گیا ہے اس کے اندر سے سمیل آ رہی ہے تو وہ چیزیں اس ڈیلیکیٹ پروسیس کو گروت کی پروسیس کو حام کرتی ہیں کوئی بھی میڈیسن اگر ہم لگاتے ہیں مان لیجے میڈیسن لگاتے ہیں یا کوئی سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمیں فوراں دیکھنے کو ملتا ہے برڈ کے اندر کیونکہ اس کا میٹیبلیزم جو ہے وہ ہی اتنا فاسٹ ہے تو میٹیبلیزم فاسٹ ہونے کی وجہ سے ہی وہ تیزی سے ریسپونڈ کرتا ہے چیزوں کو تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے اس میں ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ گروت رک جاتی ہے برڈ بیمار پڑنے لگتی ہے اگر وہ پروسیس ڈیلیکیٹ پروسیس ڈاؤن ہو جائے تو اور اس کے بعد مرنے بھی لگتے ہیں جو برڈز ہوتے ہیں تو ایک پولٹری فارمر کو چاہیے کہ وہ مطلب یہ اس بات کو دیکھیں کی کیا گلت ہوا ہے مطلب کیا گلت ہو رہا ہے کی جس کی وجہ سے پروبلم آ رہی ہے تو کئی بار ہمارے لئے امپورٹنٹ رہتا ہے کی ہم پریونٹ کریں پروبلمز کو دیکھیں جو پریونٹ ہوتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کی پریونٹ is بیٹر اور چیپر دن کیور مطلب کیور سے زیادہ پریونٹ بیٹر بھی ہوتی ہے اور چیپر بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں کافی جلدی رییکٹ کرنا پڑتا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری آئی خود سے ہی کچھ دوائی لگا لیا لیورٹونک لگا لیا کیڈنی فلیشر لگا لیا جو کی کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں بینا ڈائیگنوسس کے بینا دیکھیں آپ کچھ نہیں تو وہ ایک پروفیٹ اگر ہو بھی گیا تو اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے آپ کو سو روپے پروفیٹ ہونے والا تھا مان لیجے تو وہ اب ساٹھ روپے ہی ہوگا تو ایسے کرنا یا تو آپ کو خود اتنی نولیج ہو تو یہ منیجمنٹ کے بارے میں بتانے کا مقصد ہے تو جو لیکچرز چلیں گے وہ اسی طرز پہ چلیں گے بلکل نیا ٹائپ کا کورس رہے گا نئی ٹائپ کی انفرمیشن رہے گی تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سائنس جو بھی ہمیں دکھ رہے ہیں برڈ کے اندر وہ ان کے لیے ہمیں تیزی سے رسپانڈ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی ایکشن لینے میں تو آپ کو اس سے اپنے ایکسپیرینس کا پارڈ بنانا پڑتا ہے آپ کو اکنالیج کرنا پڑتا ہے کیا پروبلم آئی تھی اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے نا تو کرکٹ میچ میں کیا ہوتا ہے کی میچ جب ہار جاتی ہے ٹیم تو ہارنے کے بعد جو ٹیم ہوتی ہے وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور اس بات پہ ڈسکشن کرتے ہیں کی کیا وجہ رہی کہیں کیچ چھوڑ گیا کہیں کسی کو فیلڈنگ پہ غلط لگایا تھا کہیں رن زیادہ چلے گئے یا کسی بولر کو انجری تھی مان لو تو وہ ٹھیک سے بول نہیں کر پایا تو کئی ساری چیزوں پہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم اگر ہمارے ہیں پرابلم آئی ہے اور ہمیں نقصان ہو گیا اس پرابلم کی وجہ سے تو اسے پہچاننا اور اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اگلی بار ہم اسے پرابلم سے بچ سکیں تو بروائلرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کئی چیزیں سکھاتے ہیں اس بارے میں تو وہ کچھ سگنلز دیتے ہیں مطلب انڈی فارم آف بیہیویئرل چینج یا ماللی جیسے مو کھول کے سانس لے رہا ہے کوئی برڈ اوپن ماؤت بریدنگ کر رہا ہے موسیقی 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 تو اوپن ماؤت بریدنگ کن کن وجہوں سے ہوتی ہے کیا ایسی مطلب چینج آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ایسا کرنا پڑ رہا ہے اس کے نارمل بیہیوئر کا پارٹ نہیں ہے تو فیزیکل کریکٹرسٹک انوائرمنٹ مطلب اس کی برویلر کی اور اس کے انوائرمنٹ کی یہ کافی ضروری ہو جاتی ہے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تو اس میں ایک مطلب تھمڈ رول ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے لک دیکھو سوچو اور ایکٹ کرو بہت زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس صرف ہزار گھنٹے ہیں اور آپ کو اسے سوہ دو کلو کا کرنا ہے کم سے کم تو یہ جو کتاب ہے یا جہاں سے یہ لیا گیا ہے اس میں یہی رہے گا کہ لک تھنک اینڈ ایکٹ دیکھئے سوچئے اور ایکٹ کیجئے تو یہی ہے کہ ہمیں ایک کلوز اپزرویشن میں اسے رکھنا پڑتا ہے برڈ کو اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم دیر لگائیں یا سوچنے میں کئی لوگ کیا کرتے ہیں خود ہی ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں پانچ سات دن جب ان سے نہیں ہوتا ہے پھر وہ کسی اس کے پاس جاتے ہیں اور کئی ہاتھ پیر بلکل ہی مطلب وہ کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو وائرل آ گیا خود سے انہوں نے ڈائیگنوز کیا خود سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا وائرل اس میں تو کچھ ہونی سکتا ہے تو کم سے کم دوائی کئی پیسے بچا لیے جائے ایسا کچھ نہیں ہے دوائیاں لگتی ہیں جب کوئی ایکسپرٹ یہ ڈاکٹر دیکھے گا تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا اور یقین مانی ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائف پرسنٹ وائرل جو پرابلم سے انہیں اچھے سے کنٹرول کر کے نقصان کو روکا جا سکتا ہے لویز دیکھنے کا تب ہی آپ ایک اپروپریٹ ایکشن لے سکتے ہیں تو سب کو اس بات کو سیکھنا چاہیے جو بھی بروائلر فارمنگ کرتے ہیں کی ہمیں اپنے فلوک کو اوبزر کرنا ہے اور ہر فلوک کے بعد ہمیں اپنے ایکسپیرینس کو اٹلیسٹ بڑھانا ہے کیونکہ جو بھی بروائلر فارمنگ میں آتے ہیں زیادہ تر لوگ وہ اسے چھوڑ نہیں پاتے ہیں اسی کو کرتے رہتے ہیں چاہے کسی بھی فارمنگ میں وہ کریں تو ہمیں اپنے بروائلر برڈز کو سمجھنا پڑے گا ان کے بیہیوئر کو سمجھنا پڑے گا تو یہ کب کر سکتے ہیں آپ کہ جب آپ انہیں پروپرلی دیکھیں اوبزر کریں ان کے ساتھ آپ کی ایک دوستی ٹائپ سے ہونی چاہیے موڈل کے لیے تو تب ہی آپ اپنے پروڈکشن کو امپروو کر پائیں گے ہیلتھ ان کی اچھی رہے گی اور ویل فیر کے بارے میں ہم اپنی برڈز کے سوچ سکیں گے تو لیکن کیا ہوتا ہے جو پورٹری فارمرز ہوتے ہیں وہ انوالو رہتے ہیں اپنے بزنس میں مطلب انہیں ریٹ کتنا چل رہا ہے مارکٹ کا فیڈ کا ریٹ کیا ہو گیا دوائی کتنے کیا رہی ہے لیبر کو کیسے ہنڈل کرنا تو بزنس کو دیکھتے سمیں مطلب بزنس کے لیے جب وہ بزی رہتے ہیں تو وہ جو ٹیکنیکل آسپیکٹ ہوتے ہیں فلوک کے انہیں اوورلوک کر جاتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے جو چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی ایسی چیز ہی 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 تو اسے ہی وہ نارمل سمجھنے لگتے ہیں ایب نارمل کو ایک فارمر اگر نارمل سمجھنے لگے تو پھر تو فارم بلائنڈنیس تو آپ کو اپنے بلائنڈ سپورٹ دیکھنے ہیں اور انہیں ختم کرنا آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کیلئے اپنے مائنڈ کو اپن کرنا پڑے گا سوچنے میں اور اس سے آپ کو گھورانا یہ ڈرنا نہیں ہے کی چینج کیسے آئے گا کئی لوگ نئی فارمنگ کرتے ہیں نیو فارمرز ہوتے ہیں تو وہ پرانے فارمرز کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور پرانے فارمرز کو بھی ٹیکنیکل چیز ہو کا نہیں پتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس پہ کام کر رہا ہے لیکن ایکسپیرینس کبھی بھی اسے مطلب ریپلیس نہیں کر سکتا ہے جو لمحے آجاتے ہیں کیونکہ انہیں چیزیں ٹھیک سے پتا نہیں ہوتی ہیں ان کے بیکگراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے اس کی نالیج کیا یہ سب کیسے ہو رہا ہے وہ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی اسی ڈھرے پر چلنے لگتے ہیں پھر انہیں بھی اسی ٹائپ کے سیکھنے کو ملے گا اور وہ نقصانوں سے بچ جائیں گے جو بہت پرانے ہو گئے ہیں تو ان کی سوچ کو بدلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں مانتا ہے جو کافی پرانا ہو جاتا ہے تو لیکن اگر وہ بھی دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور اپنے اندر چینج لائیں گے تو وہ بھی اس کورس سے کافی سیکھیں گے تو شورٹ میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ چینج ہونا چاہیے تھا یا یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا